دوستو امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے کراچی میں جیلی پاسپورڈ اور دیگر جیلی دستاویزات بنانے والی کمپنی چلانے گلزام میں دو پاکستانی شہریوں جو اپس میں بھائیوں کو تاحال دنیا بر سے سائبر کرائم میں انتہائی مطلوب ایک سو چار افراد کی فرست میں شامل کر دیا ہے ملزمان موسن رضا اور مجتبہ رضا کا تعلق ہیدراباس سے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے صدارتی انتخابات جو ہوئے تھے امریکہ میں حالیہ اس میں روس کی سائبر کرائم کمپنیوں کی مدد کی جس کے بعد ان تمام کمپنیوں کے علاوہ متعدد افراد پر پبندیاں آئیت کی گئی تھیں ان میں سے چھے افراد پاکستانی افراد اور کمپنیاں بھی شامل ہیں جس کا حکم نام امریکی صدر نے پندرہ اپریل کو جاری کیا دونوں بھائیوں کے علاوہ دیگر چار پاکستانی کراچی کے رہیشی سید حسین محمد کی ذریعات ہو سید علی رضا جبکہ ایک لاہور کا رہیشی احمد شہزاد شامل ہے اس حوالے سے سائبر کرائم کراچی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا کراچی سائبر کرائم میں مذکورہ تحقیقات کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا تحقیقاتی افسر ڈپٹی ڈائریکٹر کلیم میمن کو مقرر کیا گیا جاکہ اس کی سپر ویئن سائبر کرائم کراچی کے سربراہ ڈپٹی ڈائریکٹر شہباز کر رہے ہیں انکشاف اس میں مزید یہ ہے کہ امریکی محکمہ خزانہ نے تمام چھے پاکستانی کو آفس آف دی فارن ایسٹ کی سیکشن لسٹ میں شامل کرتے ہوئے ان کی تصاویر تاریخ پدائش کومیش ناثی کارڈ نمبر ان کے زیر استعمال تمام ای میلز اور کرنسی کارڈز کی کوپریٹیو جو بھی ان کے معاملات ہیں کارپوریٹ کرنسی کارڈز جو ہیں ان کی تفصیلات رہیشی پتے کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں ایف بی آئی نے گزشتہ امریکی انتخابات میں مبینہ مداخلت کرنے والے روسی سائبر سیکیورٹی کمپنی انٹرنیٹ ریسرچ جنسی آئی آر اے کے لیے جلی دستاوی ذات بنانے والے چھ پاکستانیوں کو ملوث قرار دیا تھا امریکی میں اکمہ خزانہ نے روس اور پاکستان کی کمپنی پر پبندی آیت کرتے ہوئے تحریر کیا تھا کہ پاکستانی کمپنی سیکنڈ آئیزولیشن آئی ایس آئی ایس جس کا دوسرا نام فارورز ہے اور جس کو مذکورہ دونوں بھائی چلاتے ہیں وہ پاسپورٹ سمیت مختلف جلی دستاوی ذات تیار کرنا میں مہارت رکھتی ہے مذکورہ کمپنی دوزار گیارہ سے پاسپورٹ ڈریونگ لیسن یوٹیلٹی بلز اور کومیشن آفی کارڈ سمیت کئی قسم کی دیجیٹل جلی دستاوی ذات تیار کر رہی ہیں دوزار سترہ میں روسی کمپنی انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی نے سیکنڈ آئیزولیشن سے پندرہ جلی دستاوی ذات تیار کر رہی ہیں حالی امریکی انتخابات کے بعد سیکنڈ آئیزولیشن سمیت دیگر چار معامل کمپنی ہیں لائیک وائز فریش ایئر فارم ایمکے سوفٹ ٹیک اور دی آکسی ٹیک کی معلومات حاصل کر کے ان پر بھی ببندیاں آئیت کر دی ہیں اور ان کمپنیوں کی ویب سائٹ کو ضبط کر کے ان پر ایف بی آئی کا لوگو لگا دیا ہے چار کمپنیوں میں سے ایک کمپنی فریش ایئر فارم کراچی سے نوے کلومیٹر دور ایک فارم ہاؤس میں کام کرتی تھی جو کہ باقی تین کمپنیاں نیشنل سٹیڈیم کراچی کے قریب واقعہ مشرق سینٹر سے آپریٹ کرتی رہیں ایف بی آئی نے جو اشتہار شائع کرائے اس میں درخواست کی گئی ہے اگر کسی کو ان کے بارے میں علومات ہوں تو وہ امریکی کانسلیٹ سے رابطہ کرے ایف آئی اے سائبر کرائیم کراچی کی تحقیقات تیزی سے جاری ہیں برحال جی یہ ایک ریپورٹ تھی بڑی اہم ریپورٹ تھی دھماکہ خیز ریپورٹ تھی جو اپنے آپ کی خدمت میں منوان پیش کر دی ہے اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں کا اجازت دیجئے اللہ حافظ